بچوں کے ساتھ سبجی سادہ سیمپل بنا دی رہے ہیں تو یہاں پہ میں تیج پتہ ڈال دیا ہے کڑی پتہ ڈال دیا اور سڑکے والی رائے ڈال دیا بس اتنا ہی ڈالوں گے زیادہ کشن مسالہ ایڈ نہیں کروں گے باقی سماری مرچی وغیرہ اس لیے نہیں ڈالی ہے کیونکہ پھر بچے ہیں نا ان کو بینتے رہتے ہیں ٹاماٹر وغیرہ اور ایسے ٹاماٹر میں یہ پاس ہے بھی نہیں ہے تو یہاں پہ میں بتاؤں کہ بس آلو کو اچھی طرح سے سیکھ جائے گا نا آلو اچھی طرح سے نمک ڈال کے سیکھنے رکھ دوں گے مطلب ڈھککے رکھ دوں گی اور جب یہ آلو سیکھ جائیں گے تھوڑے سوفٹ سو جائیں گے پھر اس میں ڈال دوں گی مسالہ ڈال دوں گی تو اس طرح سے بناوں گا اس کافی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بچے بھی کافی پسند کر رہے ہیں تو بس نمک ڈال کے سی ڈھککے رکھ دوں گی تو یہ جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں نمک ڈال کے پھر آپ کو نا پانی ایڈ اگر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا کر لو ورنہ نہیں بھی کرو نا تب بھی یہ آلو ہو جاتے ہیں تو میں نے تو ہلکا سا پانی ایڈ کر دیا تھا یہ اس طرح سے مسالہ تو یہاں پہ میں نے مورننگ میں بریک فاسٹ میں نے سب کا ہی بنا دیا تھے یہ سمجھو میں نے کہا بچے کھا بھی جائیں گے ٹیفن کو بھی لے جائیں گے اور ایکسٹا بھی بنا دیتے کیونکہ میں نے کہا اس کے بعد پھر میں میری گھر کی کلیننگ ہوگی نانا ہوگا میرا تو ٹائم لگ جائے گا مجھے تو پھر لگ کے باپا کا بھی ٹائم ہو جائے کیونکہ وہ آ جائیں گے پھر تو میں نے اس آپ سے بنا دیتے اگر وہ ریکو جائیں گے ممی کے پاس ہمارے سکول جا رہا ہوں اور بھائی اپنے سکول گئے اب میں اپنے سکول جاؤں گا کیونکہ اب ہمارے سکول الگ الگ ہو گئے ہیں ہم جدا ہو گئے راستے کھو گئے مگر ہم ملیں گے مگر ہم ملیں گے ایک ڈیلو بجے ہوں گا ساڑے بار بجے گا ہوں گا ساڑے بار بجے بھائی دلو بجے جب تک تیڑوں یہ گا میرا بیاد تیری ہے اس پہ زیادہ کچھ نہیں ہے اس میں ایک دو کپی ہے ون پر بھائن ہے موٹر ہے رنچ ہے بھائی پر منچ نہیں تو گائز بتاؤں ان کی شروع بھی آئی ہے ریکو سے پھر نھا کر آئی تھی ریکو سے اور پھر وہاں پہ ممی نے اس کے لئے دودھ بنا دیا تھا یہاں کے اس کا ٹپن میں نے تیار کر دیا تو نائٹ میں چلی گئی تھی یہ اپنے پاپا کے ساتھ میں ہے اور ابھی لب کو چھوڑنے گئے ہیں لب کی پاپا اور ابھی آگئے آرہاں ڈیٹو آرہاں یہ یہ دیکھیں کس طرح سب نے کپے پیشت سکتی ہے تو یہاں پر میں بتاؤں گا اس کے بعد مطلب نلوی آ گئے تھے اور میں نا کے آ چکتی پہ پانی بھی بھر لیا تھا جو بھی کچن کا پانی میں بھرتی وہ بھر لیا تھا اور یہاں پہ پھر پوجا کے برطن بھی صاف ہو گئے تھے بھگوان جی بھی نہیں رہا دیتے ویسے میں مورننگ میں نہانی کا میرا من ہوتا ہے کہ میں بچوں کا لنچ بناوں تو میں نہا کر ہی بناوں لیکن کیا ہے کہ کتنا بھی کرو گا اگر ایسا تو ہے نہیں ہے کہ آپ بینا کلیننگ کریں یا آپ نہا لو اور ترنت لنچ بنا دو ایسا تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ نہا ہوگے تو آپ گھر کا پورے گھر کا نہیں کرو گے تو مین جو آپ کا پوجا کا ہے اس کو تو آپ کرو گے تو ہمارا تو پتہ یہ چھوٹا سا ہی گھر ہے دادہ بڑا نہیں ہے لیکن چھوٹی جگہ میں ہم جیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو جس کمرے کو پوچھا لگائیں گے جس میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی جھاڑو پوچھا کرنا ہوگا پھر مین میرا بھار کا رہتا ہے تو بینا بھار کی کیے جھاڑو پوچھا تو بھی نہیں ہوتا پھر بعد میں بھی کرنا پڑے گا تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج رہنے دیتی ہوں نیکس ڈیس سے پھر میں کر لیا کروں گی تو یہاں پہ کہا میں بتاؤں گی آج تو ہم لوگ ہیں نا ساڑھے پانچ وجہ یا پانچ وجہ اٹھی تھی میں تو میں نے کاز رہنے دیتی ہوں پھر جلدی اٹھوں گی نا تب کروں گی تو یہاں پہ میں بس ناکہ آگئی تھی اور اس کے بعد پوچھا میری ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں دیکھیں یہ تھاکور جی کی اور میں بتاؤں گا اس کی یہاں پہ گھی چکر سے میں نے تھاکور جی کا بھوگ لگا دی ہے تو یہاں پہ میں بتاؤں گی یہ کھڑتی پہنی مجھے بہت پسند آئی اور یہ میں نے آگرہ میں ہی پہنی تھی اس کے بعد میں نے کل ڈالی تھی کل میرا من ہوا ہوا تو میں نے من کاز ڈال لیتیوں سے اور کافی کمپوٹیبل بھی ہے اور میں بتاؤں گی یہ میں نے راجہ منڈی سے لی تھی اور میرے کو اس سے میں بھی مطلب لے کے آ رہی تھی تو میں اس میں سے ایک یہ والا کلر تھا اور ایک بلو کلر تھا تو پھر میں نے سیم نہیں لی رہی میرے کو یہ زیادہ پسند آئی تھی تو پھر میں یہ والا کلر لے لیا تھا اور میرے کو لینی تو اور بھی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیونکہ اس بار جو مارکٹ کی تھی تو سامان ڈھیر سارا ہو گیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو پھر کی آئیں گے تو لے لیں گے تو اب بھی میرے من میں آ رہا ہے کہ مجھے اتنی پسند آئی ہے گائز یہ والی کڑتی کہ میں نے کہا جب بھی میرا جان ہوگا تو میں ضرور لے کر آوں گی تو یہاں پہ میری پوچھ ہو گئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی لب کی پاپا آگئی تھی ریکو سے مطلب ریکو سے نکلتا رہتا ہے مو میں ایسے میرے مطلب لب سربی کو چھوڑ کے آگئی تھی گھر پر تو وہ آکے تھوڑی دیروں وہ لیٹے ہوئے تھے تو پھر ان کو نیند آگئی نیند آگئی تو میں نے کہا سو رہے تو سونے دوں پھر میں پوجا کرنے میں لگی مطلب پوجا کرلوں جب تک کیونکہ پھر وہ یا تو وہ ریکو جائیں گے یا پھر وہ دیری جائیں گے تو یہاں کیونکہ ان کا بھی یہی رہتا ہے ان کو ٹائم تو ترہا ملتا نہیں ہے بس بھاکہ دوڑی کا ہی رہتا ہے تو اب بچوں کے سکول کا سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس بچوں کو سکول چھوڑنا لے گیا اور لب سربی سکول آلگ لگ ہو گئے ہیں تو اور زیادہ بزمیداری سی بڑھ گئی لب کی پاپا کی تو ادھر گائز میں جو بہار ہے نا جو بہرو بابا ہے نا وہاں پہ میں دیپک جلاتی ہوں جل چڑھاتی ہوں چندن دلک سبھی لگاتی ہوں اور اس طرح سے یہاں پہ پوجا اندر کی پوجا ہوئی گئی تھی میری اور پھر میں نے ایک گو ماتا کے لیے پھر پرانٹا بنایا تھا شکر کا ایک پرانٹا بنا دیا تھا کیونکہ صبح تو میں مدب نھائی نہیں تھی اور پھر تھاکو جی کا تو بھوگ تو میرے کو بنا نہیں بنانا ہے اور اگر آپ یہ سوچو کہ ڈرائی فوڈ سے بھوگ لگا تو کسی تب بھی من میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں گے ہم روٹی کھائیں گے تو پھر تھاکو جی کیوںiantes تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کھائیں گے وہ تھاکو جی کھائیں گے تو میرا تو یہ رہتا ہے کہ اگر میں نے پانیر کی سبجی بنای بنا رہی ہوں اور اس میں مجھے پیاز جال لیے تو میں تھاکو جی کیلئے پھر پانیر کا پرانٹھا بناتی ہوں یا پھر وہ سبجی بناوں گے جس میں نا میں وہ ایڈ کروں پیاد لسن ایڈ نہ کروں تو پھر میں سادہ بناوں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں ہمیں تھاکور جی کو اس چیز سے بھوگ لگانا چاہیے پہلے ہمارے تھاکور جی کے لئے ہونا چاہیے کیونکہ نا ایسے تو آپ کیسے بھی کرو بھگوان تو بھوگ کے بھونکے نہیں ہوتے ہیں بھامناؤں کے بھوگ کے ہوتے ہیں یہ ہماری بھامنائیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ گائز میں بتاؤں ہوں کہ سربی اپنا ریپورٹ کارٹ لے کر آئی تھی تو پھر میں نے سربی سے کہا کہ تو مندیر میں رکھ دے تو پہلے مندیر میں رکھ دے پیسے تو گائز میں بتاؤں کہ گھو ماتا آگئی تھی گھو ماتا وہ کھلا دیا تھا اور بار بار میں اس سائٹ جو دیکھتی ہوں وہ اس لیے دیکھتی ہوں گائز جہاں پر میں اپنا جو موبائل رکھتی ہوں نا وہاں سے میرا موبائل کئی وار گر چکا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ گرنا چاہے گرنا چاہے اور جلدو آج اتنی ہوتی ہے کہ ٹرائپورٹ میں لگانے کا ہم لگتا ہے کہ ٹرائپورٹ میں لگاؤں گی تنی دیر میں اس کے بعد میں بتاؤں گا اس کی لب سکول سے آگیا تھا اور اس کو پھر میں نے کھانا وغیرہ دے دیا تھا اور یہاں پہ میں بتاؤں گی میرے کسٹومر بھی آگئے تھے پارلک پہ تو پھر میں نے ایک کلین اپ کیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں لب سروی کا کیا چل رہا ہے دونوں بہن بھائی پس دونوں بہن بھائیوں کی اس طرح سے شیطانیاں چلتی رہتی ہیں تو یہاں پہ میں بتاؤں گا اس کی لب کے پاپا دور لے آئیتے اور مطلب شام کا ٹائم ہو گیا تھا یہاں پہ میں نے ممی کا کھانا بنا دیا تھا اور یہاں پہ میں نے چاول بنائیتے ممی نے چاول کی منع کر دی تھی کہ نہیں میرے لئے کیونکہ برسات کے دن میں دال چاول سے دور رہتی ہیں تو یہاں پہ میں بتاؤں کہ پھر میں نے چاول بنائیتے ہیں تو گی شکر مطلب چاولوں میں ڈال کر پھر تھاکو جی کا بھوگ لگاتی ہے اور سوربی نے تو ترن تب ہی لے لیتے ہیں گرم گرم کھانے میں لگی ہوئی تھی اور اس کو تو اتنے بڑی ہے ٹیسٹی لگ رہے تھے میں نے کہا سبجی بنا دوں گی کیونکہ صبح تو سوکے علو بنائیتے ہیں میں نے شام کو ہے نا تھوڑے جوز والے علو بنا دوں گی رسے والے جو ہوتے ہیں تو اسے دال وال بنانی نہیں تھی کل مجھے تو میں نے کہا کہ چلو میں سبجی بنائی تو یہاں پہ لگ کے پاپا کے لئے پیاج مرچی بھی نکال دوں گی اور پھر جوز والی جو آلو کی سبجی ہے وہ بھی بنا دوں گی تو بس وہی میں پیاج وگرہ چاپ کر رہی ہوں اور لگ وگ ساتھ وجہ کا ٹائم ہوگا اور میں سوچتیوں گا ساتھ ساڑھے ساتھ تک کام پورا کچھن کا فری ہو جائے تو جاتا اچھا رہتا ہے اور یہاں پہ گا اس لب کی پاپس میں بول رہی تھی کہ تم کچھن میں لائٹ لگوا دو جو کیونکہ اس سائٹ جو اندھیرہ سار آتا ہے ویڈیو میں تو میں ان سے کئی دن سے کئی بار کہہ چکی ہوں لیکن ہے نا ابھی ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے لیکن جب میں غصے میں ان سے بولوں گی تو پھر وہ سنیں گے ابھی وہ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں ویسے جب ان کے موڑ میں آ جائے گی اسی دن وہ لے آئیں گے لیکن میں بھی کبھی بھول جاتی ہوں اور لگوا گئے نا ساڑھے آٹ کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں یہاں پہ سربی سے کہہ رہی تھی بارش ہو رہی ہے بھار اور مطلب ڈیڈو اور بھائی آئے گا تو دونوں جنے گیلی ہو جائیں گے تو وہ سربی دیکھنے گئی تھی بارش پوری گلی گیلی ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی تو بارش تو گئی میں بتاؤں کہ دو دن سے کوئی اچھی ہو رہی ہے ہمارے یہاں موسم بھی کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے اور مطلب ڈیڈو اور مطلب ڈیڈو اور مطلب ڈیڈو اور مطلب ڈیڈو اور موسم میں تھوڑی رہات مل گئی آج جب بھائی گا لیکن نہیں گئے دیان بھول گئے اگر ہم کرنے رکھتے ہیں تو پھل کھلا ہو جائے گا تو گئیز یہاں پہ ویڈیو کروں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا سبسکرائب کرنا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیے نہ ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے انشاتی ہو جائے شیرام موسیقی